کچھ آج کل سے نہیں ہے یہ کلمہ توہی لکھا ازل میں کہا لا الہ الا اللہ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کچھ بھی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کچھ بھی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ حمد باری طالعا سائے صغیر علم حاشر پیش کر رہے سورہ دہر یاسین و رحمان میں سورہ دہر یاسین و رحمان میں ناک وہ ہے جو لکھی ہے قرآن میں اور آپ کی نقش پاسے سے جائے گئے آپ کی نقش پاسے سے جائے گئے چاند سورج فضاؤں کی گندانی اور لاکھ تھوڑا سہی پھر بھی مقبول ہے لاکھ تھوڑا سہی پھر بھی مقبول ہے میں نے جو کچھ کہا آپ کی شان ہے ناکھ ایک مشہور معروف قصیدہ قصیدہ قردہ شریف سے کیا جائے گا اور جب قصیدہ قردہ شریف کی بات آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ناکھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنانا اور ناکھ کا سننا دونوں کا مقام ہے سننے والوں کا کیا مقام ہے خدا کی قصم آپ ہم سے زیادہ بہتر سنت دا کر رہے ہیں کہ حسان بن ثابت عزی اللہ تعالیٰ نے ناکھ سنا کر اور آج صلاحہ ناکھ سنا کر سنت صحابہ آدھا جلتا ہے اور میرے آقا صحابہ اکرام پچھرک پر بیٹرز حسان کی ناکھ سنا کرتے ہیں تو ناکھ کا سننا سنت رسول دے اور صرف سننا نہیں صرف سننا نہیں بلکہ ناکھ کے سن کر ناکھ کو سن کر داد تحسین دینا یہ بھی میرے آقا کا طریقہ ہے اور ناکھ کو سن کر ناکھانوں کو انعام دینا یہ بھی میرے آقا کا طریقہ ہے یہ میں آپ کو لفاظی نہیں کر رہا یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ حسان میں ثابت عزی اللہ تعالیٰ نے اگر ناکھ پڑھنے کی خواہش کرتے ہیں تو میرے آقا انعام میں انہیں ممبر پیش کرتے ہیں حسان میری ناکھ کہنا چاہتے ہیں یہ ممبر تمہارے لیے انعام میں ممبر پیش دیا اور داد تحسین میں دعا دے دی اللہم ید الحسان بروح القد اے لا روح قد سے حسان کی مدد فرما اور سیدنا قابضی اللہ تعالیٰ نے جب ناکھ پڑھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہو کر اپنی چادر مبارک اعرائے کر دی آج سائن کے اوپر چادر رہائے گی ناکھانوں کو چادر دی جائے گی یہ چادر کا دینا بھی میرے آقا کا طریقہ ہے اور سید وحی چادر حضور نے اپنے ظاہر زندگی میں نہیں بلکہ پردہ فرمانے کے بعد بھی دی اور یہی قصیدہ برکشری کہ امام بوسیری جو کمر سے فادش تھے بستر پر پڑھے رہتے تھے لیٹے لیٹے قصیدہ لگ رہا سرطار کی شانگی مولایہ صلی و صلیم دائیمن نبتن علی حقیب کا خیل خلق کلیمی هو الحقیب اللذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاخوار مقتہمی یا رب بالمصطفیٰ بن لئے مقاسدنا وَقْفِدْ لَنَا مَا مَدَا يَعْوَاسِعَ الْقَرَبِ طبیل قصیدہ لکھا تکیہ کے نیشے رکھ کر سو گئے آتھ بند ہو گئی دل کی دنیا جا گئی میرے آقا خواب تشریف لیا جا پوچھا بوسیری وہ قصیدہ کہاں ہے مجھے بھی تو سناؤ امام بوسیری کہتے ہیں کہ وہ قصیدہ میں نے نکال کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا اور سرکار نے چادر عرائف کی میرے اوپر چادر اڑھا دی بس اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اب دیوانہ بار امام بوسیری باہر نکل کر آقا کو تلاش کر رہے ہیں لوگ حیران ہیں ایک عرصے سے جو فادش زدہ تھا بوسیری آج تمہیں کیا ہو گیا آج تمہیں کیا ہو گیا جب راز کھل گیا تو امام بوسیری کو بھی بتانا پڑا کہ ایسے ایسے بات ہے ایسے سے واقعات ہی لوگوں نے کہا چلو چل کر درہ دیکھیں کمرے میں کہ واردائی چادر حضور نے عطا کی ہے یا نہیں یہ دیکھو میرے حیات النبی ہونے کے حضور کے حیات النبی ہونے کی تلی کہ خواب پہ چادر پیش کی جب لوگوں نے آ کر دیکھی تو بستر پہ وہ چادر موجود تھی اور اسی لیے اس پسیدے کر آم پسیدہ بردہ شریف پڑھا تو میں حسان بس صحبت اللہ تعالیٰ ہوں کہ دو شیر کے ساتھ اس مقدس پسیدے کے لیے ملتمی سو جناب عبدالعزید شیخ صاحب سے امام حسان بس صاحب تھی اللہ تعالیٰ نوام ناد ان کی دو شیر کے ساتھ کہ وحسن من کلم ترقت وعین وحسن من کلم ترقت وعین واجبان من کلم تر دل لساء وحسن من کلم ترقت وعین یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ آپ کے جیسا حسین منی آنکھو نے نہیں دیکھا واجبان من کلم تل دل لساء اس لیے کہ ایسا حسین تیسی مانے پیدا ہی نہیں دیا خلق تب برقم من کل لے آئی میرے آقا آپ کی تخلیق اللہ نے بے عیب فرمائی کان نکہ قد خلق تک ماتشاؤ بلکہ میرے آقا جیسا آپ نے چاہا رب نے بیسا ہی بنا دیا چیکنم بیان کمالی بلغن انا بھی کمالی زفروں کردہ جمالی کشفت تجا بھی جمالی منو حیرتم زفی صالی حسنت چمی و خسالی دلو جان ما بخیانی سلدو علیہ وآلہ سلدو علیہ وآلہ سلدو علیہ وآلہ